شویب چائن صاحب شہداد صاحب کا ایک موقف تو سامنے آگیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننا ہے نہ ماننا کوئی اچھی روایت نہیں ہوگی لیکن جو ماضی کا وہ ذکر کر رہے ہیں دو برس تک تو نظر سانے اپیلوں کو سماعت کے لئے مقرر ہی نہیں کیا گیا تو اس سے بھی کئی شکوں کو شبات پیدا ہو رہے تھے شویب صاحب اور دوسرا یہ اطراز کہ اگر آس ٹریڈنگ کو روکنا ہے تو پھر اس چیز کو بھی یقینی بنانا ہے کہ عامریت نہ ہو جمہوریت میں آزادی ہو اپنے مرضی سے ووٹ دینے کی اگر کوئی رکن اسمبلی کسی پارٹی کا ممبر اپنی آزاد سوچ کے تحت کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت تو آئین میں موجود ہے دیکھیں اس میں آئین میں موجود ہے لیکن تین مواقع ایسے ہیں جہاں آئین پابند کرتا ہے کہ آپ اپنے پارٹی ڈسپلین کے خلاف پارٹی ڈریکشنز کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے جس میں پرائم منسٹر ہے چیف منسٹر ہے بجٹ کا ووٹ ہے آئینی ترامیم ہے یہ چیزیں اس میں ایکسپشنز میں شامل ہیں تو لہٰذا یہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آئین اس میں دیکھیں آئین کے اندر یہ دو دفعہ یہ ایڈ کیا گیا پہلی دفعہ مسلم لیگ نون کے زمانے میں یہ فورٹین تھ ہمنمنٹ کے دریعے آئی تھی لیکن بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کو اللہ فو کی ضرورت پڑی اور اس کے دریعے اس کو چینج کیا گیا کیونکہ انہوں نے پیٹری آرس کے دریعے جمالی صاحب کو پرائم منسٹر اور بعد میں شوکر عزیز کو بنایا تھا اور وہ پیپس پارٹی کے لوگ توڑ کے بنایا تھے کیونکہ ان کے بندے پورے نہیں ہو رہے تھے اور اس کے بعد جب یہ بیٹھے ایٹین تھ ہمنمنٹ میں تمام پلٹیکل پارٹیز نے انکلوڈنگ پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این انہوں نے یہ فیصہ کیا ایٹین تھ ہمنمنٹ کے دریعے یہ سیسٹی تری اے اس میں ایٹ کیا اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ جرم تصور ہے یہ قائنی جرم ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا کوئسٹن یہاں یہ آیا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا ایک جرم ہے اور اس کی ایک سزا متعین ہے لیکن کیا اس کو گنا بھی جائے گا کہ نہیں ایک جو اس کے اوپر انٹرپنیشن کی ہے کوٹ نے کہ جب ہارڈ شیڈنگ کو سپریم کورٹ نے اپنے ماضی کے فیصلوں میں ایک کینسر ڈیکلیئر کیا ہے تو اس انداز سے ان کے پھر ووٹ گرنا اور اس جرم کو ہونے دینا اور اس کے نتیجے میں کوئی بینیفیشری ہو جائے اور وہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بیٹھا بھی رہے اور آئینی سوکار ترامی میں بھی کرا لیں اور اس کے بعد اس بندے کو فارق کر دیں بیسک پرپس یہ ہے کہ جو شخص جس پارٹی کا ووٹ لے کر آیا ہے اس پارٹی کی پالیسی کو فالو کرے گا اگر وہ اختلاف کرتا ہے باقی چیزوں پر کر سکتا ہے ان تین پر نہیں کر سکتا اور اگر اس سے زیادہ اختلاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بیسٹ اپرسیونٹی ہے وہ ریزائن کرے وہ جائے پبلک میں جا کر اپنا منڈیٹ لے کر آ جائے کسی اور پارٹی کا یا اپنے ہی کسی ایجنڈے کے طاعت آزاد بھی یا کسی بھی حوالے سے وہ جیت کے آ جائے اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے دیکھیں ووٹ میں آج لے رہا ہوں عمران خان کے نام پہ کل میں اس کی پالیسی کے خلاف جا کر میں ووٹ دیتا ہوں یا ایک پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر کے کوئی بھی فیصلہ کرتا ہوں تو میرا اس عوام ان لوگوں کو اپنی کانسیچونسی کے لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ ہے اور that is the reason جو ہمارے جیسے ملک میں جہاں آج بھی سیند کی ٹکتیں بکتی ہیں اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے اور زبردستی بیانات دلوائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے یہ راستہ روکنے کے لیے یہ آئین میں ترمیم کی گئی لیکن اگر اس کی سپیرٹ کو ہی ہم ختم کر دیں ہم مطلب ہے 582B کا سبسیچوٹ بنا لیں اس کو اس حوالے سے اور ان حالات میں اس مہینے اس کا فیصلہ قاضی ہوا عیسیٰ صاحب کا از خود کرنا جس کے وہ خود بینیفیشری بن جائیں کل کلا جا کر کے آئینی عدالتوں کے سربراہ بن جائیں اور اپنی ایکسٹینشن کرا لیں تو یہ وہ ٹائمنگز ہے جو پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو دی اپینین آف شہزاد چوکت صاحب مطلب مارے بھائی ہیں اور ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے سپری کربار کے پریزیڈنٹ ہیں تو ہمارے لیے تظار ایک بار ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ اہمیت رکھتی ہے مگر بات یہ تھی کہ یہ جو موقع تھا یہ تقسیم کی ہے اس فیصلے نے سپریم کورٹ کو اس فیصلے نے اور اس کانسٹیچوشن آف بینچ نے اور اس وقت اس کیس کو لگنے میں سپریم کورٹ کے اندر ایک بہت بڑا ایک میں کہوں گا شہزاد صاحب جو چل پیدا کی ہے اس لیے یہ مناسب نہیں تھا قاضی فائزہ صاحب کا جس ہزارے نے آپ کو اتنی عزت دی ہو اور آپ جاتے جاتے نہ صرف اس کو تقسیم کر کے جائیں بلکہ اس کی عزت کو خاک میں ملا کے جائیں یا ایسے فیصلے کر کے جائیں جس سے سپریم کورٹ تقسیم کا شکار ہو جس سے اوپر لوگوں کا مسٹرسٹ ہو جائے یہ ایک ان کو زیب نہیں دیتا شہزاد صاحب جو نکتہ ہے کہ ووٹ نہیں گنا جانا چاہیے اس پر چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتیں کسی جج یا چیف جسٹس کے ماتحد نہیں ہوتی یہ جج کون ہوتا ہے کہنے والا کہ کوئی رکم انحرف ہوا ہے یہ جماعت کے سربراہ کا اختیار ہے تو شعیب شاہین صاحب کا جو اعتراض ہے اس پہ آپ کا پھر کیا موقف ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہی میں تیہ ہونا چاہیے کل لفعے کے لیے شعیب شاہین صاحب ظاہر ہے اپنا ایک اپنی انڈکتے ہیں دیکھئے پہلی بات ہے میں بڑی کومن سی ایک مثال دینے لگا ہوں بات سمجھانے کے لیے یہ دیکھئے کہ سزا آئین نے مقرر کی کہ اگر آپ کچھ معاملات میں پارٹی ڈسپرنٹ کی خلاف کرتی ورزی کرتے ہوئے ووٹ ڈالیں گے تو آپ بھی سیٹ ہو جائیں ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہونا تو پھر آپ بھی سیٹ کس طرح ہوں گے یعنی اقدام قتل کی اور قتل کی ایک ہی سزا ہو سکتی نہیں ہو سکتی پہلی بات اب دوسری بات یہ دیکھئے کہ ججمنٹ جو انڈر ریویو تھی جس کی نظر ثانی مطلوب تھی اس ججمنٹ میں ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہوئی ہے اور میں بڑے عدب سے یہ بات کہہ رہا ہوں منیب اکثر صاحب ایک انتہائی آلہ پائے کے جج ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ ہماری نظر میں پارلیمان میں کوئی ایک بھی بازمیز شخص نہیں بیٹھا ہوا اب یہ بات ایک استضلال قائم کرنے کے لیے انہوں نے کی ہمارے خیال میں یہ بات سپریم کورٹ کو بغیر کسی توجیہ کے نہیں کرنی چاہیے اب آپ کو ایک تیسری بات بتا دوں پوری دنیا کے آئین جو تھے ان کا احاطہ کیا گیا سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی اور ہم نے سپریم کورٹ کو آج یہ بتایا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں یہ شک رکھی گئی ہے کہ اگر آپ وورڈ ڈالیں گے پارٹی ڈسٹن کے خلاف تو آپ کے خلاف تعدیبی کاروائی بھی ہوگی اور آپ کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا یعنی ہمارے بالکل ساتھ ہنڈیا ہے وہاں پر بھی فلور کراسنگ پر ڈی سیٹ ہوتے ہیں لیکن ووٹ کاؤنٹ نہ کیے جانے کی کوئی مثال پوری دنیا میں موجود نہیں یعنی اور یہ کمال یہ ہے کہ یہ شک آئین میں آئین ساتھ ادارے میں نہیں ڈالی یہ سپریم کورٹ کے تین جج صاحبان بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری رائے چار سو اٹھتیس پارلیمنٹیرینز کے اوپر بھاری ہے وہ یہ سمجھ نہیں لکھتے جو ہم تین سمجھ رکھتے ہیں یہ شاید کوئی اتنی مناسب بات نہیں تھی آئین نے ہر کسی ادارے کا دائرہ کار مقرر کیا ہوا ہے اور تمام اداروں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر ہی کام کرنا ہے لہٰذا میری عدب سے گزارش ہے کہ جو بیس سو تئیس پیج فورٹی ٹو پہ وہ ججمنٹ ریپورٹ ہوا اس نے ایک معذرت سے آئین میں ایک نئی اختراہ کریئٹ کی تھی جو نہیں کی جا سکتی لہٰذا سپریم کورٹ نے آج ایک فاش گلتی کو درست کیا ہے اور آئین کی جو ہے بالا دستی قائم ہوئی ہے اس میں کسی پارٹی یا کسی فرض کی فتح نہیں ہے شعب صاحب اب تحریک انصاف کی طرف سے اتجاج کی کال دی گئی ہے کل تو اس پر بھی تلقید ہو رہی ہے کہ ایک ہیڈ آف سٹیٹ یہاں پر موجود ہیں اسلام آباد پر دھاوہ بولنے کی بات کی جا رہی ہے کیا فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف نصر مطالق دیکھیں کوئی دھاوہ بولنے کی بات نہیں ہے ہمارا فرنڈامنٹل رائٹ ہے کہ پیس فل ہم ایک پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے سنگ جانی میں ہمارا جلسہ تھا اس کے لیے پرمیشن بھی تھی اجازت نامہ بھی تھا سب کچھ بھی تھا پورے پنڈی اسام آباد پر انہوں نے بند کا دیا اور اسی طرح آپ دیکھ لیں براولپنڈی میں ہمارا پورمان احتجاج تھا پورے پنڈی اسام آباد پر انہوں نے بند کا دیا اسی طرح لاہور میں جو کچھ انہوں نے کیا بھئی ہماری ایک پیس فل پروٹیسٹ ہے ہم آئیں گے ہم اپنا احتجاج اکار کرائیں گے چلے جائیں گے ان کو کیا زمد پڑی ہے کہ پورے پورے اسام آباد پر انہوں نے کنٹینروں سے بھر دیا پورے موٹر وے کو آج سے رات سے بند کر دیا پورے پنڈی ڈیوین کو جام کر دیا یہ طریقہ کبھی کسی جمہوری معاشرے میں ہوتا ہے پوری دنیا میں کوئی شخص آتا ہے کوئی جاتا ہے ساری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں آپ امریکہ کی جمہوریت کو اٹھا لیں آپ یوکے کی جمہوریت کو اٹھا لیں انڈیا کی جمہوریت کو اٹھا لیں جس جگہ بھی جمہوریتیں وہاں پروٹیسٹ ہوا کرتے ہیں پروٹیسٹ کرنا آپ کو آئین حق دیتا ہے ہمارا آئینی حق سے ہمیں محروم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں یہ خوف زدہ ہیں ان کو لوگوں سے ڈر لگتا ہے آپ کریں گے احتجاج آپ کی جماعت کل احتجاج کریں گے آپ احتجاج کریں گے کل جی انشاءاللہ ضرور کریں گے